پاکستان اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں لیجنڈ سمجھے جانے والے گلوکار اور کوال نصرت فتح علی خان کی نوے کی دہائی کی ایک ایلبم ان کی وفات کے ستائیس برس بعد روان سال ریلیز کی جا رہی ہے یہ ایلبم لندن کے ایک سٹوڈیو کے کسی سٹو روم میں چونتیس سال قبل رکھی گئی تھی جسے ریال ورڈ ریکارڈز نے چین آف لائٹ کا نام دیا کمپنی کے مطابق اس میں چار کوالیاں ہیں جس میں ایک آج تک کبھی بقیدہ طور پر ریلیز نہیں ہوئی اس ایلبم کے دوبارہ ملنے کی کہانی خاصی دلچسپ ہے اگر دوزار اکیس میں ریال ورڈ سٹوڈیوز کو اپنی پرانی ریکارڈنگز کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا خیال نہ آیا ہوتا تو شاید یہ ایلبم مزید کئی برس تک پرستاروں تک نہ پہنچ پاتی ریال ورڈ ریکارڈز سے جب ہم نے یہی سوال پوچھا کہ آخر یہ ریکارڈنگز اتنے عرصے بعد کیسے ملی تو انہوں نے بزریہ ای میل ہمیں اس بارے میں تفصیل سے جواب دیا نوے کی دہائی کے آغاز میں نصرت فتح علی خان ریال ورڈ سٹوڈیوز میں متعدد ریکارڈنگز کر چکے ہیں جن میں روایتی کوالی اور گلوکاروں مائیکل بروک اور پیٹر گیبریل کے ساتھ سیشن بھی شامل ہیں ان میں سے ایک لائف سیشن کی ریکارڈنگ ریلیز نہیں کی گئی تھی اور اسے ریال ورڈ ٹیپ آرکائیوز میں محفوظ کر دیا گیا تھا جہاں یہ کئی سالوں تک ایسے ہی پڑی رہی حالیہ برسوں میں ہم اپنی ٹیپ کلیکشن کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسی دوران ہمیں ایک ایسا ٹیپ باکس ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ نصرت فتح علی خان کی ریکارڈنگز ہیں لیکن ان میں موجود گیت اس سے پہلے ریلیز نہیں ہوئے تھے یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ پرانی انالوگ ٹیپ کی بحالی بہت احتیاط سے کی جانی تھی لیکن جب اسے ایک مرتبہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں منتقل کیا گیا اور ریال ورڈ کے سٹوڈیو میں اس کا ایک مکس بنایا گیا تو یہ تصدیق ہو سکی کہ یہ سب پہلے کبھی نہیں سنی گئی اور نہ ہی انہیں پہلے ریلیز کیا گیا ہمیں یہ الپمز ڈھونڈ کر بہت خوشی ہوئی لیکن اب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ حیران کن نہیں ہے یہ ٹیپس ہمارے پاس موجود تھی نوے کی دہائی میں ہم نسرت کی الپمز ریلیز کرنے کے حوالے سے خاصے موتات تھے کیونکہ ہمارے پاس ان کی موسیقی کو پرموٹ کرنے کے لیے وقت بھی تھا اور جغہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم صرف سی ڈی اور الپی کے ذریعے ان کی ریکارڈنگز ریلیز کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت کوئی ڈیجنل پلیٹ فارم موجود نہیں تھا اس لیے ہم اپنا ریلیز شڈول بہت زیادہ مصروف نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ایک ہی وقت میں ساری الپمز ریلیز کر دیں اس لیے کچھ گانوں کو بعد میں ریلیز کرنے کے لیے ایک طرف رکھ دینا کچھ نیا نہیں تھا تاہم ان ٹیپس کو ہم وقت کے دلکے میں مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے جب تک ہم نے انہیں کئی برس بعد دوبارہ نہیں ڈھونڈ لیا کمپنی کو یہ ریکارڈنگ دوزار اکیس میں مل گئی تھی لیکن انہیں ریلیز کرنے میں اتنا وقت آخر کیوں لگا اس کے جواب میں ریل ورڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس ٹیپ کو بحال کرنے مایکل بروک کی مشاورت سے مکس بنانے اور اسے ایک فن پارے کی شکل دینے میں وقت لگا ہم یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس انتہائی خصوصی الپم کو بہترین انداز میں ریلیز کریں کمپنی کا کہنا ہے کہ اس الپم میں چار کوالیاں کل بیالیس منٹ کی ہیں اور مکمل سیشن ریلیز کیے جارہے ہیں ریل ورڈ ریکارڈز کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے نسرت کے خاندان سے ہم مسلسل رابطے میں تھے اور ہم ہمیشہ ہی ان سے رابطے میں رہے ریل ورڈ ریکارڈز کے پاس ماضی میں بھی نسرت کی متعدد الپمز رہی ہیں اور ہم ان کی اشارت کے حوالے سے کام بھی کرتے رہیں اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں رہا جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں تام یہ ایک بہترین لمحہ تھا جب ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہم نے ایک بہترین ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے ان کا مزید کہنا ہے ہمیں امید ہے کہ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ یہ ریکارڈنگز اور اس کی ریلیز کے حوالے سے موجود تمام توجہ عظیم گلوکار نسرت فتح علی خان کی میراس کو زندہ رکھے گی ان کی موسیقی ہر دور میں زندہ رہے گی ان کی کشش متعدد ثقافتوں کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ رکھے گی ہمارے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ نسرت کی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے موسیقی